السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السید والمبیاء ومرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین امنو لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالی نے قرآن پاک میں فرمایا ایمان والو باطل طریقے سے اپنے آپس میں کسی کا مان نہ کھاؤ تو ہم نے ایک یعنی کہ کاروبار کے تعلق سے بزنس کے تعلق سے جو سلسلہ شروع کیا ہے اسی کا یہ ایک آگے کا حصہ ہے ہم نے اس سے پہلے کچھ باتیں مال کے تعلق سے کی کہ جو چیز بیچی جاتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے مال کسے کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اس کا ہم نے ذکر کیا کہ مال کسے کہتے ہیں اسی کی ایک ساتھویں یعنی کہ شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال بندے کی ملکیت میں ہونا چاہیے یعنی ہم جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ ہماری ملکیت میں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری ملکیت میں ہو ہی نہیں اور ہم نے بیچ دیا گھر کسی اور کا تھا دکان کسی اور کی تھی ہم نے بیچ دیا تو اگر ایسا یعنی اگر کرتے ہیں تو یہ بیع درست نہیں ہوگی البتہ سارے علماء سارے عماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن امام عاظم ہمارے نزدک ہم امام عاظم فرماتے ہیں کہ بے تو صحیح ہو جائے گی بے مانے لیندین یعنی خرید و فروغ تو جو ہے یہ جو سودہ ہے وہ تو صحیح ہوگا لیکن جو مالک ہے اس کی اجازت پر وہ رکا رہے گا اگر جو مالک ہے اس نے دیکھا کہ یار اچھا سودہ ہو رہا ہے پیسہ تو مالکی کو ملنا ہے ظاہر سی بات تو یہ کہ اچھا سودہ ہے اور میں کسی ایجنٹ کو کہتا وہ کمیشن کھاتا اس نے فری میں میرا کام کر دیا گھراغ ڈھونڈ کر لے آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیشا تو پھر بے ہو جائے گی یعنی ایک سودہ ہو جائے گا ورنہ پھر وہ سودہ فوق ہو جائے گا اگر مالک کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں بیشنا تو نے کیسے بیش دیا مجھے نہیں بیشنا تو پھر بیکار ہے سودہ نہیں ہوگا تو وہ چیز ہماری ملکیت میں ہونا ضروری ہے ہم اس چیز کے مالک ہوں ہم کسی اور کی چیز بیش دیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی بیش دیں اور وہ بے ہوگی نہیں یعنی کہ وہ سودہ ہی نہیں ہوگا یعنی کاروبار ہوگا ہی نہیں اسی طرح سے وہ چیز ہمارے پاس حاضر و موجود بھی ہونی چاہیے اگر وہ چیز ہمارے کبزے سے بھاگ گئی ہے یا غائب ہو گئی گم ہو گئی تو پھر ہم وہ چیز نہیں بیچ سکتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس ہے تو نہیں لیکن ہم ہماری ملکیت ہے یعنی کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں ہم یہاں سے یعنی کہ کئی باہر چلے گئے انگلینڈ امریکہ کینیڈا کوئی بندہ چلا گیا اور اس کے یہاں پروپرٹی موجود ہے اس نے وہاں کسی سے سودہ کیا کہ نوساری میں فلا جگہ فلا میری زمین یا دکان یا مکان ہے تو اس طرح کی جائز ہے اگرچہ اس بندے نے جو انگلینڈ امریکہ میں بیچ رہا ہے جس کو بیچ رہا ہے اس نے دیکھی نہیں ہے لیکن ایک بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے تو یہ بیچنا جائز ہے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا بہرحال اس کے علامہ یہ تو یعنی اس مال کے تعلق سے جو چیز بیچی جاری ہے اس کے تعلق سے اب تک کی بات تھی اب یہ کہ بیچنے اور خریدنے کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایجاب اور قبول یعنی کہ ہمارے الفاظ ہماری باتیں جو ہم یعنی کہ کلمات یوز کرتے ہیں جو ورڈز یوز کرتے ہیں لینے دینے کے لیے خریدنے اور بیچنے کے لیے تو شریعت نے اس کا بھی تعاین کیا ہے اسے بھی فکس کیا ہے کہ وہ الفاظ وہ کلمات جس کے ذریعے ہم خرید فروخت کرتے ہیں وہ ہونے چاہیے یا تو پانشٹ کے ہونے چاہیے یا پریزنٹ کے ہونے چاہیے فیوچر کے ہوں گے تو پھر نہیں ہوگا یا کوششن ہوگا تو پھر وہ بین ہی ہوگی وہ سودا نہیں ہوگا فر ایکزامپل مثل کا دو پر اگر کسی نے یعنی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز میں نے خریدی اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیچی یا کسی نے کہا میں نے بیچی اس نے کہا خریدی تو سودا ہوگا ورنہ تو نہیں تو اب یہ یعنی جو بندہ پہلے بولے گا اسے شریعت کی استلام شریعت میں اسے ایجاب کہتے ہیں اور جو سامنے والا دوسرا پرسن ہوگا وہ جو بولے گا وہ قبول ہوگا تو اب مثل کا دو پر میں نے کہا کہ پھر یہ سو میں میں نے دیا تو بیچا تو ہی نہیں لیکن میں نے کہا کہ سو میں دیا اس نے کہا میں نے سو میں لیا تو ہو گیا یہ بھی ایجاب اور قبول ہے سودہ ہو جائے گا تو بیچنا خریدنا ضروری نہیں ہے کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی اور لفظ یوز کرے لیکن وہ خرید و فروخت میں آ جاتا ہو مثال طور پر یہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ ہزار روپے میں میں نے آپ کو گفٹ دیا تو گفٹ دیا بول رہا ہے ہزار روپے میں گفٹ دیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ہزار میں یہ گفٹ لیا تب بھی یہ بیگ ہو جائے گی سودہ ہوگا ورڈ الگ الگ ہیں گفٹ کا لفظ بول رہا تو پھر ہزار کیوں بول رہا ہے ظاہر سی باتیں بیچ ہی رہا ہے گفٹ نہیں دے رہا تو اس طرح سے بھی ہم خرید و فروخت کریں تو ہو جائے گی اب اگر کسی نے پانچ کام میں خریدتا ہوں اس کو ہزار میں خریدتا ہوں اس نے کہا میں ہزار میں بیشتا ہوں تب بھی ہو جائے گی اگر کسی نے کہا میں ہزار روپے میں بیچ دوں گا اس نے کہا میں نے خرید لیا تو ابھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے میرا ذہن بدل جائے میں نے کہا تھا ہزار میں بیٹ دوں گا فوراں جواب آئے کہ میں نے خرید لیا تو ہو سکتا ہے میں سوچوں نہیں نہیں ہزار میں نہیں پندرہ سمیں بیچنا ہے میرا ذہن بدل سکتا ہے اب آپ یعنی وہ سامنے والا کہا نہیں نہیں تم نے کہا کہ میں بیچوں گا میں نے خرید لیا تو اب دینا ہی پڑے گا ہزار میں ایسا کوئی ضروری نہیں اس لئے کہ میں نے کہا تھا بیچوں گا بیچا نہیں کہا تو ابھی میں نے بیچا نہیں ہے بیچوں گا میرا پلان ہے یہ تو پلان کی بات ہو رہی ہے فیوچر میں بیچوں گا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہزار روپے میں بیچوں گا لیکن کب دو سال یوز کرنے کے بعد ہو سکتا ہے تو پھر ہزار میں بیچوں گا یہ ایک پلاننگ ہے تو کہنے کے بات یہ کہ فیوچر کا ورڈ اگر یوز کیا تو نہیں ہو اسی طرح آپ نے کہا کہ یہ موبائل میں خریدوں گا تو اب آپ نے اس کے سامنے کہا خریدوں گا وہ سترہ ہزار کا موبائل آپ نے کہا یہ خریدوں گا اس نے کہا آپ نے تو خرید لیا لاؤ سترہ ہزار یہ موبائل لے جاؤ یہ زبدستی نہیں چلے گی اس لئے کہ اس نے کہا خریدوں گا فیوچر میں تو ابھی یہ سودا نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے یعنی اسی طرح سے یعنی question پوچھا کہ بھئی ہزار میں بیچو گے یہ چیز ہزار میں بیچو گے یہ question تھا اب اس نے کہا بیچی اب وہ کہے نہیں تم نے تو کہا ہزار میں تو لینا ہی پڑے گا نہیں بھئی اس نے تو پوچھا ہی تھا اب پتا چلا کہ ہاں تو ہزار میں دے دے گا اب میری مرسی ہے اب میں چاہوں تو خریدوں چاہے تو نہ خریدوں تو پھر آگے اب یعنی مجھے کہنا پڑے گا ٹھیک ہے چلو ہزار میں میں نے خریدی یہ کہنا پڑے گا خریدی یا لی یا جو بھی اس پر لیکن ایسا word آنا چاہیے کہ پتا چلے کہ یہاں میں لینے پر راضی ہوں تو دونوں کی رضا مندی سے یہ سودا ہوگا تب جا کر تو عجاب اور قبل اسی طرح سے کبھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہزار میں دے دیں تو یہ ہزار میں دے 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 یہ عمر ہے یعنی حکم میں دیا جا رہا ہے اس سے یعنی کہ یا ریکویسٹ کی جاری ہے کہ ہزار میں دے دے اب اس نے کہا کہ دی ہزار میں دی یہ چیز تو کہتا ہے ابھی بھی سودا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جب تک کہ اب یہ بندہ کہے ٹھیک ہے میں نے لی یہ اگر کہے گا ہاں ٹھیک ہے یا پھر اگر بولا نہ بھی بولے لی یہ نہ بولا لیکن ہزار روپیہ نکال کر دیا تو بھی ہو جائے گا تو بہرحال یہ دونوں طرف سے عجاب اور قبول ہوتا ہے ایک طرف سے عجاب اور ایک طرف سے قبول ہوگا تو بے ہوگی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں بولنا بھی نہیں پڑتا اور سودہ ہو جاتا ہے اسے بیعے تعاتی کہتے ہیں یہ ایک ٹائپ کا سودہ ہے کہ جس میں یعنی بولنا کچھ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑییاں بڑی عورتیں جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی یعنی ڈھگلیاں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ایک ایک روپے کے بور کی ڈھگلیاں لگی ہوئی ہے روپیہ روپیہ ایک روپے کا تو آپ کوئی بھی ڈھگلی آپ نے وہ روپیہ اسے رکھا ایک ڈھگلی اٹھا لی بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اسی طرح سے سامان پر یعنی کہ لگا ہوا ہے حانکہ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو پھر بھی پرائز تو پوچھیں گے ہی پوچھیں گے یعنی پرائز لکھی ہوئی ہے ایٹی روپیز ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی کتنے کا ہے ایٹی دیکھنے کے بعد بھی ہم پوچھتے ہیں کتنے کا ہے کیوں اس لئے کہ ہم کو امید ہوتی کہ ہو سکتا ہے تھوڑا بات کم ہو اور میں نے ایسا دیکھا کہ یہ پوچھنے میں بڑا فائدہ ہے اگرچہ ایم آر پی اسی روپیہ لکھی ہوئی ہے لیکن آپ دکاندار سے پوچھونا کتنے ہیں تو وہ بتائے گا سکشٹی روپیز میں ایٹی لکھا ہوا ہے لیکن وہ دے رہا ہے سکشٹی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ لکھی تو ساڑھے سی سو روپیہ ہے پرائز لیکن وہ سو روپیہ میں بیچ رہا ہے تو ایم آر پی پر کبھی بھروسہ ہمارا مارکٹ ایسا ہو گیا ہے کہ ایم آر پی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ایم آر پی آپ یعنی کہ ایک دکان ہے گارڈہ چال کے باجو میں مہاویر اب وہاں جب بھی جائیں وہ ایم آر پی لکھی ہوگی اس سے کمی میں آپ کو ملے گا تو آپ کبھی بھی ایم آر پی اگر یعنی ایسا تین سو دے دیا حالانکہ وہ تو ایم آر پی آپ کو پیسہ واپس بھی کر دے گا نہیں نہیں اتنا ہی ہے لیکن پھر بھی آپ یعنی یہ دیکھیں کہ ایم آر پی ہے اور پیسہ دے دیا تو آپ نقصان میں جا سکتے ہیں گھاٹے میں جا سکتے ہیں تو ابشہ ہم پوچھ لے ہماری عادت ہو گئی ہے اور عورتوں کی تو یہ بھی عادت ہے کہ وہ ایم آر پی سے کم بولا پھر بھی ان کو سکن نہیں وہ اسی لکھا ہوا تھا سانٹھ بول رہا ہے پھر بھی پچاس میں دے دیا یہ عورتوں کی عادت تو بہرحال مردوں کا یہ ہے کہ مردوں کو آتا ہی نہیں ہے لینا دینا یہ عورتوں کا ماننا ہے کہ مردوں کو آتا ہی نہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ بولا تھا اسی روپے تم دے کر آگئے مجھے لے جاتے ہیں پچاس میں لے کر آتی چیلیس میں لے کر آتی حالانکہ بہرحال کہنے کی بات یہ کبھی کبھی بغیر بولے بھی ہو جاتا ہے تو وہ ایک فکس یعنی ایسا ہوتا ہے بور کی ڈھیر لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ڈھیر لگے ہوئے ہیں بھئی ایک ایک روپیا پہلے ایک ایک روپیا تھا پانچ پانچ روپیا ہو سکتا ہے پانچ پانچ روپے کی ڈھیر تو ہم نے ایک ڈھیر اٹھائی پانچ روپیا دیا اور چلتے پکڑے ان چلتے بنے تو یہ بھی بیع ہو جائے گی یہ سودا بھی ہمارا ہو جائے گا اور بھی کوئی چیز ہو کہ فکس ریٹ کی دکان ہے ہمیں پتہ یہاں فکس ریٹ ہی میں دیا جاتا ہے ہم نے دیکھی اس چیز کی پرائز اور پیسہ ایسے دیا اور سامان لے کر چل دیا ہم نے کچھ نہیں بولا اس نے بھی کچھ نہیں بولا تب بھی بیع ہو جائے گی اسے شریعت میں بیع تعاتی کہا جاتا ہے کہ بغیر بولے نہ میں نے کچھ کہا نہ اس نے کچھ بولا بس لیندین کیا اور چل دیئے یہ ہمارے عرف میں ہوتا ہے اور یہ بہت جائز ہے شریعت نے اسے جائز کرا دیا اب امام شافی جو ہیں وہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن ہمارا ہنفی مذہب ہے تو ہماری نزدیک جائز ہے ہم کر سکتے ہیں اب وہ چاہے سستی ہو جیسے یہ ایک دو روپے کی پانچ روپے کی چیزیں ہوں اسی طرح کے ایک شاپ آتی ہے ایک دکان لگتی ہے میلے وغیرہ میں لگتی ہے دس دس روپیہ کوئی بھی سامان لو دس روپیہ بیس روپیہ ایسی ایک شاپ لگتی ہے تو اس پر سے آپ نے وہ سامان اٹھایا اس سے دس روپیہ دیا آپ چل دئیے تو بھے ہو جائے گی وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بولنے کی ضرورت ہو ہم بولیں یعنی بول کر بھی ہو سکتی ہے بھے بغیر بھے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے یہ سو روپیہ دیا اور ہزار روپے کی چیز اٹھا کر چل دیئے آپ نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے تو خرید ہی لیا ہے میں نے پیسہ بھی دے دیا نہیں بھئی اس کو بھی تو راضی ہونا چاہیے تو بین یعنی کہ خرید و فروغ توجہ دونوں طرف سے رضا مندی کے ساتھ ہوتی ہے بغیر رضا مندی کے نہیں ہوتی ہے دونوں کے آپس میں رضا مند ہونا ضروری ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورادم بینہما آپس کی رضا مندی سے ہونا چاہیے یہ بین تو یہ فریقین یعنی کہ بیچنے والا خریدنے والا ان دونوں کے کلمات کیسے ہونے چاہیے وہ بھی آج ہم نے دیکھ لیا اب یہ دونوں خود کیسے ہونے چاہیے اور کچھ چیزیں بزنس کے تعلق سے انشاءاللہ آتے سیٹرڈے کو ہم بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ